سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبیر اللہ کے ساتھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک محرم حاجی کے برابر ثوابتہ فرما دیتے ہیں دوسرے نمبر پر جو شخص باوضو ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں نمبر تھری ایک شخص گھر سے باوضو نکلتا ہے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کی کوشش ہے کہ میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کروں میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کر کے زیادہ سواب حاصل کروں راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے گاڑی پینچر ہو گئی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ راستے میں پیش آ جاتا ہے تو وہ جب مسجد میں پہنچتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں میری تکبیر اللہ رہ گئی وہ اس افسوس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں اتنا سواب ادا فرما دیتے ہیں ایسے شخص کو نمبر فور ایک شخص گھر سے نکلتا ہے باوضو نکلتا ہے اور تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں ادا فرما دیتے ہیں نمبر فائن ایک شخص گھر سے باوضو نکلا ہوا ہے نماز کے لیے اور اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی کیا ہے جو صحیح مسلم و صحیح بخاری کے حدیث ہے ایک شخص انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائیں گے مساجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا رہتا ہے اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص مسجد کے اندر جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں وہ جماعت کا انتظار کر رہا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے جتنا وقت وہ انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے کا سارا وقت نماز کے اندر لکھ دیتے ہیں نمبر فائن نمبر سکس چھٹے نمبر پہ آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی کتنی قدر کریں گے اس کی ہر طرح کی فیور کریں گے ہر طرح کی اس کے لئے ایفرٹ بھی کریں گے جتنی کوشش ہو اس کو ہر طرح کی چیز مہیا کرنے کی کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسی اس کی مہمان واضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسی انسان کو مہمان واضی کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ مساجد جو ہے یہ باغ ہے لوگ آتے ہیں اس سے فل فروڈ کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں ساتھویں نمبر پہ ایک طرف پوری دنیا کی خوشی ہے اور ایک طرف اللہ کی خوشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص مسجد میں نماز پرنے کے لئے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا کتنا کتنا ہائی ہوگا اور کتنا بلند و بالا ہوگا اللہ کی شان کے لائق جو اللہ کی شان ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ جو شخص وضو کے لئے نکلتا ہے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے اور جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے خموشی کے ساتھ گفتگو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آٹھ دینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید تین دن دس دینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایک شخص گھر سے باوضو نکلا امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور خموشی کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس سے بڑا عباد اور ہمیں کیا چاہیے کہ ایک شخص گھر سے باوضو نکلتا ہے نماز کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں نام نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص فجر کی نماز باجمات ادا کرتا ہے باجمات یہ اللہ کے ذمہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں یہ اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی رات تک اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں جو شخص باجمات فجر کی نماز ادا کرتا ہے ادا کرتا ہے کتنا زواب ہوگا اور دسویں نمبر پہ جو اندیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے جو اندیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو روشنیاں ادا فرمائیں گے دس انام ہے یہ اس شخص کے لیے جو شخص تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس شخص کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس انام رکھے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان دس انام کو حاصل کرنے کے لیے جتنی توقعوں تو محنت اور سٹرگل کر سکیں کریں اور اللہ تعالی سے ہم زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کریں زیادہ سے زیادہ فائدہ